ناظرین اس وقت یہ باڑے کا عونر ہے انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ دودھ آپ کے سامنے تازہ اس وقت پانچ بجے کا جوالائی کا ٹائم ہوتا ہے اور یہ چولائی کا ٹائم ہوتا ہے اور یہ خود دودھ پی کے دکھائیں گے یہ دودھ ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں یہ ساری افوائیں ہماری انڈسٹری کو تباہ کیا جا رہا ہے میں آپ ایفڈ انٹرنیشن والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سچ آپ دکھائیں اور یہ بیلکل پھولی ہے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین نے دودھ پیا اور جو ہے وہ اوورال سچیشن بھی میں نے آپ کو ساری بتائی ہے دکھائیے بڑوں کی اور ہمارا کام کا جس ہے وہ آپ کو سارے بیش کیا جائے یہ تو زیادہ عوام ہے کہ وہ یہاں پہ آئے وزٹ کریں اور عوام کو بھی آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ وہ جانور ہے جو اس بیماری سے ایپیکٹڈ ہے اور اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو کیا ویکسین کروایا ہوں جی جی بلکل یہ ویکسینیٹڈ جانور تھا ہمارا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ویکسین باہر سے ایمپورٹ ہو رہی ہے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو رہی ہے وہ یہ اس کو کروایا ہوا تھا جب یہ جانور اس بیماری میں آیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو بہت جلدی ریکوبر کیا آپ دے سکتے ہیں ماشاء اللہ صاحب بلکل ہیلڈی جانور نے کھانا تھا رہا ہے بلکل دودھ دینے کے قابل ہے تو یہی میرا ایک کوئن تھا اور میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جانور کیوں ہم کسائی کو بیچیں گے تیس چاریس ہزار میں جب ہم دو لاکھ یا ڈھائی لاکھ روپے والی گائے پانچ دس ہزار روپے رکھیں اسے صحیح کر سکتے ہیں اسے دودھ سے واپس لاسکتے ہیں اس وجہ سے جو ناظرین کے دماغ میں یہ ہے وہ ویکسین کتنے کی مل رہی آپ کو دیکھیں شروع میں جب یہ ویکسین آئی یہ ایک لاکھ بیس ہزار سے شروعی بلکل میں ملنا اور حمدہ جس سے ملی تھی اس ٹھیکی بھی تقریباً پچھتر ہزار روپے کی لی تھی لیکن اس ٹھیک مارکٹ میں یہ دیس چھو بیس ہزار روپے میں ایزی لی آویلی بل تھے کیونکہ یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جب زادہ آئی شروع میں اس کی شوٹش تھی جب زادہ آئی ہر جگہ آئی بلے تو کمپیٹیشن کہہ رہے کچھ بھی کہہ رہے یہ کسی لی آئی بلے دے چھو ناظرین اسی طرح ہم اور باڑوں کا بھی وزٹ کریں گے جانمے کی کوشش کریں گے جیسی لیے وہاں کی تاکھ بطالے جیسے مارکٹ میں جہاں سے دور یہاں پہ سپلائے ہوگے اور پوری شہر میں وہ بھیجھے جاتا ہے ناظرین اس طرح ہوں ناظرین اس طرح ہوں ہم ایک اور باڑے میں موجود ہیں اور شام کے پانچ بجرے اور یہ جو ہے گائیں کا چوائے کا ٹائم ہے یہ گائیں کا چوائے کا ٹائم ہے گائیں کا دوس کا ٹائم ہے عام الفاظ پر جو بولتے ہیں کہ دوس ٹکالنے کا ٹائم ہے اور یہ پیچھے جانے آپ نیتے ہیں کہ اس کی چوائے چل رہی ہے دوسرے یہ آپ یہاں پہ ہوتا ہے کارنے کے ہام ہوتا ہے یہ بڑا ہمارا ہے اچھے اس بیماری سے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کاروبار پر اکتا ہے کاروبار پر اکتا ہے کاروبار پر اکتا ہے ہم بلکل ہمارے مال بلکل ہمارے مال بلکل دیکھ سکتے ہیں بڑے پریشان میں آگئے ہیں تفقہ ہمارے مال جو دیکھ سکتے ہیں اسے اکمن ہیں اور ہمارے مال کو چیٹ کر سکتے ہیں نادین اس وقت بھی ہے کہ جانرر میں کانسٹر سے دیکھایا گیا وہی بیماری کام کے لئے جانتے ہیں دیکھنے کو ملی جانتے ہیں اگر میں تو نہیں نا ہونے کے برابر ہیں اور زیادہ تر یہ بیماری جائے گاہیاں میں آئی ہیں بنید ہے اور زیادہ تر دودھ کی سپریائی جاتا ہے اگر میرے خاص کرتا ہے وہاں بھیکنٹ کا ہوتا ہے گائے کا دودھ بہت کم ہوتا ہے بہت کم ہے زیادہ جو گائے کا دودھ سپریائی ہے اور عام طور پر آپ کو گائے کا دودھ اس میں کم ملے گا لیکن اوورال آپ نے آج ہمارے پروگرام کا وزن دیکھا ہوگا کہ جہاں ابھی تک ہمیں کسی جانور میں خاص طور پر بہنس کی بات کرو تو کسی میں وہ بیماری نظر نہیں آئی ہے تو یہ کونسیپ دودھ والا کی دودھ میں یہ بیماری ہو سکتی ہے کسی حد تک اس کا امکان بہت کم نظر آتا ہے کیونکہ جو ہے وہ بہنس میں بیماری کم دیکھی گئی ہے اور یہاں پہ بھی جانور کے فکر شوائی چل رہی ہے اور جانور میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہوتا ہے جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے دودھ دینا بن جڑتے ہیں ملی جوڑا روزان ہمیں دیکھنے کو ملا ہے ہم نے بہت سارے ایکسپرٹس کی بات کنی ہے اور ان سے بھی یہ جانا چاہے وہ آنکھان کے ریپورٹ ہو انٹرنیشنلی کو ابھی تک یہ ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کی دودھ میں نقصان دے نہیں ہے اور الحمدللہ کراچے میں سب کوئی واقعہ پیش بھی نہیں آیا احتیاط بے شک ضروری ہے لیکن جو بات دودھ کی ہے تو دودھ میں جو ہے وہ بہت حد تک نہیں کہہ سکتے کہ بہت کم امکان ہے اس بیماری کو ہونا یا دودھ سے جو ہے وہ کسی کو منتقل ہونا کیونکہ اور آنکھ سچیشن ابھی تک جو ہے وہ بہت کافی حد تک بہتر نظر آ رہی ہے بہت شکریہ